چائلڈ ابیوز کی تو ڈیفینیشن ڈبلی اوچوں نے بڑی کلیرلی ڈیفائنڈ کی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بچے کو کوئی بھی تشدد چاہے وہ اس کا جسمانی تشدد ہو چاہے وہ ذہنی تشدد ہو چاہے وہ جنسی تشدد ہو یا بے توجہی شدید بے توجہی کا شکار ہو یا اگر شکار ہونے کا احتمال بھی ہو تو یہ سب چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آتا ہے روک سب کچھ فینسی نہیں لگ رہا ہمارے ملک میں جب ہم کہتے ہیں میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں کہ احتمال ہو یا بے توجہی یہ بڑا مشکل ہے سبجیکٹیو ہے کیسے ابجیکٹیو لی آپ اس کو سیگریگیٹ کریں گے باقی تو مجھے سمجھا گیا نہیں دیکھیں لوگوں کا یہ شروع میں بہت خیال تھا کہ شاید یہ کوئی ویسٹ سے ٹرم لی گئی ہے اور پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اب ہمیں اس موضوع پر کام کرتے ہوئے تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگوں میں ایکسپٹنس بھی آ گئی ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم شروع میں چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر کوئی پروگرام کرتے تھے تو لوگ آنکھیں بند کر دیتے تھے ٹی وی بند کر دیتے تھے بات نہیں سنتے تھے لیکن اب اس پر ٹی وی کے پروگرام بن رہے ہیں ٹی وی کے ڈرامے بن رہے ہیں اڑاری بنا ہے اس کے بعد ابھی اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں لوگوں میں ایکسپٹنس آ رہی ہے اس لیے نہیں کہ ہم یہ اس کو سکھا رہے ہیں اس لیے کہ ہر گھر میں یہ چیز موجود ہے اگر میں آپ کو صرف نمبرز کے حوالے سے بات کروں تو جو ہم بات کریں جسمانی تشدد کی مار پیٹ کی تو ہمارے سکولوں میں ابھی بھی سب کچھ کہنے کے باوجود ستر سے اسی فیصد بچہ ہے جس کو مار پڑ رہی ہے میں ایون ایلیٹ سکولز میں بچوں کو مار پڑتی ہے اور اس پہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مار بچے کے اچھائی کے لیے ہوتی ہے بہرحل یہ ایک سوالیہ نشان ہے لیکن جب ہم جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک ہم اس کو جتنا مرضی چھپائیں اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً ہر چار میں سے ایک لڑکی اور ہر چھے میں سے ایک لڑکا کسی نہ کسی وقت جنسی تشدد کا شکار ہوا ہے شدید بے توجہی ہماری کیونکہ ہم لوگ تو کیسز منز کر رہے ہیں چلٹرنز ہاسپٹل میں ہمارا چائل پٹیکشن یونٹ جو ہے وہاں پہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہمارے زیادہ تر کیسز آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جو شدید بے توجہی کا شکار ہیں اور یاد رکھے گا جہاں کہیں بھی شدید بے توجہی آتی ہے نہیں آپ ان کے سمٹم سے پک کرتے ہیں یا یہ رپورٹ ہوتا ہے بے توجہی میں آپ کو حیران کن بات ہوگی ایونٹ چائلڈ سیکشوال ابیوز رپورٹ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کسی ٹراما کے تحت آتے ہیں سیڈیوں سے گر گئی ہے بچی رکشے سے گر گئی ہے چوٹ لگ گئی ہے اور وہاں پہ پرینیل بلیڈ آنی شروع ہوئی ہے ہماری جو ساری کی ساری ڈائیگنوزز ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو کیسے ٹرین کرتے ہیں ہم ٹیچرز کو کیسے ٹرین کرتے ہیں ہم پیرنٹس کو کیسے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ سمٹم سے پہچانے اور جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو کسی اور وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں پیٹ میں درد کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں پشاب میں جلن کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر چائلڈ سیکشل ابیوز یا چائلڈ فیزیکل ابیوز نکل دی